ہیلو گائز ویلکم ٹو میدہ سالدانی یوٹیوب چینل سو گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں آدھونک بھارت اور اس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں گائز لیکچر نمبر پہلا اور اس میں یوروپی کمپنیوں کا آگون کو کبر کریں گے اس سے پہلے جو ہے گائز ہم انشینٹی ہسٹری اور میڈیوال ہسٹری کو کبر کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ لیکچر وہاں پر نہیں دیکھے تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گائز آج یوروپی کمپنیوں کا آگون کا لیکچر ون سٹارٹ کر رہے ہیں سو گائز سب سے پہلے جو ہے نا واسکو ڈی گاما جو ہے بیس ماہ چودہ سا اٹھانے وے کو کالی کٹ کیرل پہنچا تھا ٹھیک ہے یہ پورتگالیوں کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آگے پوری ڈیٹیل سمجھ میں آگی جیسے جیسے آپ لیکچر کو آگے دیکھتے جائیں گے تو واسکو ڈی گاما سب سے پہلے بیس ماہ چودہ سا اٹھانے وے کو کالی کٹ یعنی کی کیرل میں پہنچا جس کا سواگت جو ہے جمہوری نامک راجہ نے یہاں پر کیا اور پرہچین کال میں یوروپ اور بھارت کے بیچ بیعپارک سمبن یونانیوں کے ساتھ آرمب ہوا اور یونانیوں کے کال سے ہی شروع یہ بول سکتے ہیں اور اگلا پوئنٹ ہے گائز مدیکار میں یوروپ کا بھارت سے بیعپار کئی مارگوں سے ہوتا تھا ابھی خالی بیس ہم سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے آگے پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے آپ کہیں گے کہ اس ساتھ پورتگالی اسے نہیں پڑھا رہے ہیں تو وہ سری جب بھی پیچھے آنے والی ہے سو گائز آگے بات کرتے ہیں اس پرکار بھارت میں مکھیتہ دو بھاگوں سے بیدیسی لوگو دوارہ پرویش کیا گیا پہلا جو ہے گائز اتر پہشیمی سیما کو پار کر پرسید پرمپراغت جو اس تھل مارگ تھے وہاں سے اس تھل مارگ میں بالکن پردیسوں سے ہو کر ٹرکی، پھارت کی کھاڑی، ایران، ایراک، افگانستان تتھا خیبر درہ بولن درہ پار کرتے ہیں گومل گولن درہ ہوتے ہوئے یہ لوگ کیا کرتے تھے بھارت میں پرویش کرتے تھے وہیں بات کریں دویتی مارگی کی تو دوسرا ہے سمجھ رہے مارگ یہ پھارت کی کھاڑی اور لال ساگر سے ہو کر یہ آتے تھے پھارت کی کھاڑی والا مارگ تھوڑا سا پرچلی تھا کینٹو عربوں کا عدکار ہونے کے کاران یہاں سے انی بیدیسی بیاپار ہی نہیں آ سکتا تھا ٹھیک ہے نا جبکہ جو لال ساگر والا مارگ تھا یہ کوہری کی وجہ سے بڑا کٹھن تھا یہاں سے چلنا کوہرا زیادہ رہتا ہے تو دکھے گا کچھ نہیں تو اس لئے بڑا دوسکر تھا ٹھیک آگے بات کرتے گئے جو ایشیا کا عدکان سے بیاپار ہے عرب بیاپاری عرب واشیوں کے ہاتھ میں ہی تھا جبکہ بھومت دی ساگری اور یورپی بیاپار اتاولی بیاپاریوں کے ایک عدکار میں تھا ٹھیک ہے آگے بات کرتے گئے بیدیسی بیاپاری بھارت میں کیوں آنا چاہتے تھے سب سے ایمپورٹین پوائنٹ کیونکہ یہاں بیاپار پوروی دیشوں سے گرم مسالوں کے کاران بہت مہتپور تھا کیونکہ گرم مسالوں کو یورپ میں جو بہت ادھیک پسند کیا جاتا تھا یا بول سکتا ہے بہت ادھیک اس کی ڈیمانڈ تھی کیونکہ وہاں پر ٹھنڈ زیادہ پڑتی تھی ٹھیک ہے نا یہ مسالیں یورپ میں بہت مہنگے بکتے تھے کیونکہ جاڑوں کے سمائی یورپ میں بھیسند سردئی یا ٹھنڈ پڑتی تھی اور نمکہ کاری میرچے ڈالی گوست پر ہی ہوئے جندہ رہتے تھے یہ بیاپاریک مارگ چودوی ستابدی تک نیرویرو چلتے رہے کین تو جوں جوں پندروی ستابدی میں عربوں کا پرسار اور پربھاو بڑھتا گیا تھیوں تھیوں اب یہ مارگ کیا ہو گئے اور سرکشت ہونے لگ گئے ٹھیک آگے کیا ہوگا چودر ست تریپن میں اسمانیا سلطنت ترک ساسک کے راجہ نے کسٹو تنیا کو جیت لیا اور دھیرے دھیرے سمپونڈ ڈکشن پشن میں ایشیا اور ڈکشن پوری یورپ پر اسمانیا سلطنت کے راجہوں نے ادھیکار کر لیا اس سے یورپ کے ایشیا اس سے یورپ کے ایشیا پوروی دیشوں سے بیاپار کرنے کے اس طرح مارگ پر ان کا آدھیپتی ہو گیا اور اس طرح سے یہ مارگ اب یورپی ایجاتیوں کے لیے پونڈ روپ سے بند ہو گئے اور تب یورپی آشو کو بھارت آنے کے لیے جل مارگ تلاسنا شروع کر دیا یا کرنا پڑا ٹھیک ہے نا آگے بات کرتے گئے پندروی صدی کی دوران جہاجرانی نرمان اور نو پریوہن بگیان میں کا مہان جو ہے پرگتی ہوئی اور یورپ کے پنرج آگران نے پشمی یورپ کے لوگوں میں ادھیم کی بھاونا پیدا کر دی اور اس سمیں کتب نوما ایک دشا سوچا کی انتر کی خوج ہو چکے تھی اور اس سے بڑا پریورتن آیا ٹھیک ہے نا آگے بات کتے گئے نئی بھوگولک آویسکار اور بیاپارک مارگو کی خوج میں پورتگال جو ہے اگرانی تھا پورتگال کے راجکمار پرنسے ہندری نیویگیٹر نے ستت پریاسوں سے بھوگولک خوجوں کا کاری آرمب کیا یا ہوا اس کے ان کے نیتوت میں پورتگالیوں کا جو پرتیوگی دیش تھا اس سمیں کون سا تھا تو اس میں تھا پورتگال کے ناوی کے جو ہے نا وہ یہ چودہ سا ستا سی میں جو ہے اترماسہ کے انتراشتی اترماسہ میں جو ہے یہ انتری افریقہ کو اس نے کھوجا اور اسے تو پھانی انتری بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو کھوجا تھا یہ کھوجا تھا باتھیلی میڈیاں نے ٹھیک ہے اب موڈیاں نے آگے بات کرتے گئے اسپین کے ناوی کولمبس نے چودہ سو چھڑنے بھی میں بھارت کو کھوجنے کو یہ نکلا تھا لیکن سمودری مارگ میں تو پھان کے چلتے یہ فستے فستے وہ مارگ ڈھوڑتے ڈھوڑتے کہا پہنچ گیا امریکہ پہنچ گیا اسی لئے اور اس نے امریکہ کو کھوجا ٹھیک آگے جو ہے گئے ہم آگے میں جو پوائنٹ ہے یہ ہے گئے چودہ سا تھنے بھی میں جو پرتگالی ہے واسکوڑی گاما نے اترماسہ جو انتریپ ہے افریقہ کی چکر کاٹ کاٹ کر بھارت پہنچنے میں اس نے سپلتا پراب تھی ہلاکی واسکوڑی گاما کو بھارت پہنچانے میں گجراتی پت پردسک عبدالمنید نے ساہتہ کی اور اس کو یہاں افریقہ کی ٹٹ میڈا گاسکر میں ملا تھا اب واسکوڑی گاما کو یہ کالکر لے کر پہنچا تھا ٹھیک ہے اور اس جس راستے سے گائی جی لوگ ہو کر آتے نا اسے کے پاپ گوڑ ہو پر روڈ کہا جاتا ہے پوائنٹ ایمپوٹینٹ ہے واسکوڑی گاما کو جس راستے سے لے کے آئے تھے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں بھارت کی استیتی کی اس میں کیا استیتی تھی بھارت کی بھارت کی بھارت کی جو ہیں بندرگاہ تھے اور یہ بندرگاہ ہی پشمی دیشوں کے ساتھ بھارتی بیاپار کے لئے اس میں کیا تھے پراموکھ کے اندرے تھے اگر آگے بات کریں گائز جو دکشن پوروے ایشیا ہے بھارت میں آمار تھائی لینڈ کم موڈیا کے مسالے ریسام چینی مٹی آدھی وہ سمیں پرسیدھ تھا اور سوٹی کپڑوں کے نیدیا تھی تو گجرات ایک پرموکھ کے اندرے تھا یہ سبھی وستویں پھارت کی کھاڑی ہوتے ہوئے یوروپ بھیج دیے جاتے تھے بیاپار کے جدیے آگے بات کریں گائز تو پندرسو اس بی کے لگ بھاگ بھارت کی سموچے بیاپار کو نیدیانتیت کرنے والا پرمکھ سمودائی جو تھا چیٹی یا سمودائی تھا جو کورو منڈل ترتمین آنوں سے نیدیانتیت کیا جاتا تھا ٹھیک ہے نا بنگال کی کھاڑی کے سموچے سیتر میں اور اور بسیس روپ سے کورو منڈل سے ملکہ ٹٹ کے بیاپار میں ان کی مہتوپون بھومی کا تھی اور انگریجو کے سمائے میں ملکہ انتراشتی بندرگاہ کے روپ میں اُبھرا ٹھیک ہے اور اس بیاپار میں جو ہے گائز ان کا جو سانت دیا تھا ایک انی دکشنکوری بیاپاری سمودائی تھا چولیا مسلمان تھے ٹھیک ہے نا انہوں نے جو ہے یہ دیا تھا اس اس پرکار بھارت میں پورتگالیوں کے آگمن کے سمائے ویسسٹ سمودری مارگوں پر ویسسٹ بیاپاریک سمودائیوں کا پرابت تھا ابھی گائز ابھی ہم نے بات اسٹارٹ نہیں کیا جہاں سے اگزام کوشن بنتے ہیں حالانکہ پوائنٹ سارے ایمپورٹینٹ تھے یہ بیسک باتیں تھی ایک اوبریو تھا کہ کیسے یہ آئے اور کیوں یہ آئے کیا تھا ان کے پیچھے کارن تھا تو گائز اگر بات کریں بھارت میں یوروپی واشیوں کے آنے کا کرم تو یہ ہے گائز پی ڈی اے ڈی اے ارثہ پورتگالی ڈچ انگریج ڈینیس اور فرانسیس پی ڈی اے ڈی اے ایپ تو اس کو آپ کو اس سریج میں یاد رکھنا ہے پی ڈی اے ڈی اے ایپ تو اس طریقے سے آپ اسے کبھی نہیں بھولیں گے ٹھیک ہے نا آنے کا کرم ہے کمپنی کو اس تھاپیت کرنے کا الگ کرم ہوگا یہ صرف آنے کا کرم ہے ٹھیک ہے نا آگے گائز پورتگالی کی منسہ کیا تھی سب سے پہلے وہ کیا چاہتے تھے تو پورتگالی کی سپسٹ منسہ تھی کیوئے بھیاپار کر کے بھارت آئے تھے لیکن ان کا چھپا ایجنڈا تھا وہا تھا بھارت میں عیسائی مت کا پرسار پرسار کرنا لیکن کیوں یہ کام کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سمائے تک بھارت پر نیرین تران عرب بواسیوں کا تھا اسی لیے ٹھیک ہے اور پورتگالی وں کا گھپتے ایک آجنڈا یہ تھا کہ جو عرب بیاپاری ہیں کو بھارت سے خدیر دیا جائے جس سے بیاپار میں بھی ان کا کیا ہو جائے ایک آدھیکار ہو جائے آگے بات کرتے ہیں گائز آگامی جو پندرہ ورسوں میں پورتگالیوں نے عرب جو نوکہ ہیں ان کو پوری طرح سے نسٹ کر دیا اور انہوں نے جہاجوں کو لوٹا ان پر آکرمن کیا تتھا بندرگاہوں کو بھی لوٹا اور ان یہ طریقے سے دمناتمک کاریوائی بھی انہوں نے کی ٹھیک ہے نا پورتگالیوں کی سردل اسٹیتی کے پریچھے پر پورتگال کے ساتھ سکھ مینوال پرثم نے پندر سو ایک میں عرب فرانس تتھا بھارت کے ساتھ بیاپار کا سویم کو مالک گھوسیت کر دیا ٹھیک ہے اب بات کریں گے پورتگالیوں کے مین پوائنٹ کی تو گائز پورتگالی جو ہے بیس مہ چودہ سٹھانے بھی کوئی کارہ کالکٹ کے کپک ڈابو نامک بندرگاہ پر واسکو ڈگامہ نے اپنا جہاجی بیڑا اتارا ٹھیک جہاں ہندو ساسک جمورین نے صدبہ کون دھنگ سے اس اس کا سواگت کیا کنٹو کالکٹ میں بسے ہوئے عرب بیاپاریوں نے اس کے پرتی ویمنیس کا بھاو رکھا کیونکہ ان کے بیاپار میں آب بادہ آنی تھی کہیں کہیں وہ یہ بات کو جان چکے تھے اس لیے ٹھیک ہے نا تو اس لیے جو ہے اس کا ویمنیس کا بھاو رکھا گیا عرب بیاپاریوں تارا اچھا وہاں بھارت سے لوڑتے سمیں جو مسالے لے گیا اس میں یاترہ کا بیائی بھٹانے کے بعد ساٹھی گناہ منافع اس نے کمایا جس سے ان پرتی گالیوں کو بھی کیا ہو گیا پروساہن ملا اور پروساہی تو اس نے کیا کی میں ساٹھ گناہ زیادہ مینے پینسہ کمایا پورا خرچہ نکالنے کے بعد جو نیٹ پروپیٹری ٹھیک آگے بات کرتے گا اس پندر سے اس بھی میں دوسرا جو پرتی گالی ابھیان کے تیت کائپری ایلویریز کریبال تیرا جہازوں کے ایک بیڑے کا نائک بن کر یہ بھارت آیا ٹھیک ہے اب تو کرم ہی لگر آئے گا ان کا آنے کا ٹھیک اور آگے گائز پیٹرو نے کوچین اور کنور کے ساسکوں سے مطر ریتہ کی اور پندر سو دو میں واسکو ڈگاما وائس رائے بن کر تیسری بار بھارت پہنچا اور اس کی میرتیو کوچین میں ہوئی آگے پندر سے تین میں کوچین تیتا پندر سے پانچ میں کنور میں پرت گالیوں نے فیکٹری بھی لگا لی اگر آگے بات کیا جائے گائز تو پندر سے تین میں کوچین اور پندر سو پانچ میں کنور میں پرت گالیوں نے ایک فیکٹری کو لگایا اور اب پرت گالیوں نے اپنے بیہ پار کو بڑھانے تھا تھا ایک آدھکار لانے کے لئے پندر سو پانچ میں ایک نیتی اپنا آئی جس کے تہہ تین ورسے کے لئے ایک گورنر کو انہوں نے کیا کر دیا نکت کر دیا ٹھیک ہے نا اب یہ گورنر کو نکت کر دیا تو یہاں سے جو ہے پہلا جو گورنر نکت کیا فرانسسکو ڈی میڑا کو کیا پانچ سے پانچ سو نو تک بنے گا گورنر دیش کیا رہا گورنر بنانے کے پیچھے تو پرت گالیوں کے دکشن پوروی ایشیا کے بیاپار کو سرکشت کرنا تھا اور یہاں سانت جل نیتی بلو وارٹر پولیش کو لے کے آیا ٹھیک ہے فرانسسکو ڈی میڑا آگے پانچ سو نو میں جاتے جاتے وہاں گجرات ترکی اور مصر کے سنوکتی بیڑے کو بھی پراجت کر کے گیا اور اس ویجے کے پرنام سورو پرت گالی نو سے نا ہند مہا ساگر میں سب سے زیادہ سکتی سالی ہو گئی اور کچھ سمائے کے لئے انہوں نے ہند مہا ساگر کا نام پرت گالی ساگر بھی کر دیا اب آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کیا یہ اگلے آئیں گے گورنر اس نے بھارت میں پرت گالی سکتی کی جو ہے واسطاویک اس تھاپنا کی اس لئے سے واسطاویک سنستاپک منا جاتا ہے تو پرت گالی گورنر کو یاد رکھنا آگے کیا ہے وائس رائے گورنر بننے سے پور پندر ستین میں وہاں ایک جہاں جی بیڑے کا نائک بن کر بھارت آیا تھا اور پندر سو نو میں پرت گالیوں کا جو ہے اس گورنر نیوکت کر دیا تھا ادیش کیا تھا تو ادیش یہ تھا کہ اس تھائی پرت گالی آبادی بسانے کی ڈسٹی سے سب دے سواسے کو بھارتی محلاؤں سے بیوا کرنے کے لئے پروساہیت کیا اس نے اپنے چھتر میں ستی پرتہ کو بھی بند کر دیا ٹھیک نا اور اس پرکار وہاں راجہ رام مہن رائے کا پورا گامی مانا جاتا ہے پوائنٹ ایمپوٹینٹ ہے کافی آگے بات کریں گے نینوڑی کنہا کی پندہ سو انتیس سے انتیس تک آئے گا آلبکورکی کے بعد دوسرا مہتوکون پرتگالی گورنر ہے اور پندہ سو تیس میں ہی کنہا کے ساسن کا مکھے کینڈرے کوچین سے گوہ کر دیا اس نے ٹھیک نا اور پندہ سو انتیس میں گارسیا دی نارونہا ایک انی مہتوکون گورنر بنا اور اس نے بہت بڑی ویجائے حاصل کی اور اور اس کے سمائے تک پرتگالیوں کے پاس پچاس سے ادھیک ترگے اور سو سے ادھیک جہاجی بیڑے ہو گئے اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی وہاں لمبے سمائے تک اپنے سامراجی کی رکشہ نہیں کر سکے ٹھیک نا اور آگے کیا ہوگا گئی جب پندہ سو اسی میں پرتگال اسپین کے ساتھ ساملیت ہو گیا اور اپنی سوطنتیتہ اس نے کھو دی اور پھر ان کے ہار کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا پندہ سو چھانے بھی میں ڈچ اور پندہ سو نیرانے بھی میں انگریج جو ہے ڈکچنپورو ایشیا میں پرویش کر چکے تھے اور سب سے پہلے پرتگالیوں نے ڈچوں سے یدھے لڑا اور پھر پندہ سو نیرانے بھی میں انگریجوں سے کیا ہوا انہوں نے یدھے لڑا ٹھیک ہے پندہ سو اچھا آگے دیکھتے ہیں گئے سولہ سو بارہ میں انگریجوں نے پرتگالیوں کو پراجت کر صورت میں اپنی فیکٹری اسطاپیت کی اور سولہ سو بائیس میں ہورموج میں انگریج فرانسیس سینہ نے پرتگال کو پراجت کر دیا اس طرقے سے پرتگالیوں کی استطیاب ہونے لگی ہے خراب اور سولہ سو ایکسٹ میں تتکالیم بٹیس سمرار چالس دویتی دوارہ پرتگالی راجکماری کیترین میہو کا بھی وہاں کرا دیا گیا اور پرتگالیوں نے اسے مومبائی دویب دہج کے روپ میں دے دیا اس طرقے سے اگلا جو گورنر آئے گا کارٹیز آرمیڈہ کافلہ بیوز تھا پرتگالیوں نے ہند مہاشاگرمہ ہونے والے بیعپار کو نینتیت کرنے کے لئے اس پر کر لگانے کے پریاس کے تحت کارٹیز پدیتی کو جو ہے انہوں نے آرم بھی کیا ٹھیک ہے نا کارٹیز کا تاتپادی پرمیٹ سے تھا ٹھیک ہے یہاں پر کوئی بیعپار کرے گا تو پرمیٹ سے تھا اور اپنی سوتنتیتہ کھو دی اور پھر ان کے ہار کا سلسلہ آنسے شروع اچھا سوری کارٹیز کا جو تاتپادی تھا یہ تھا گئے اس پرمیٹ سے اور سب کو پرمیٹ لینا آنیواری تھا اور باد دی کرنے کے لئے انہوں نے آرمیڈہ کی سکتے تھی باقی لگائی تھی ٹیک ہے نا اس پرمیٹ کے بینا کوئی بھی بھارتی یا آرمی جہاں ربساگر میں نہیں جا سکتا تھا یہاں تک کی پرتگالی ادھکار ہونے والے چھیتروں سے بیعپار کرنے کے لئے مغربادسہ اگبر کو کارٹیز لینا پڑتا تھا آپ خود امیجن کر سکتے ہیں اگبر جیسے مہان ساسک کو یہاں پر یہ کرنا پڑ رہا ہے پرتگالی سویم کو ساگر کا سامی کہتے تھے ٹھیک اور اب بات کرتے ہیں پرتگالیوں کے پتن کے کیا کارن رہے لیکچر لمبا ہوگا لیکن پورے پوائنٹ ایک سانت مل جائیں گے سب لیکچر ایک سانت کبر ہوگا بھرسٹ پرساسن دوسپون بیعپار پرنالی دھارمک اور ویوہیک نیتی اور ایوگی ساسکوں کا بھاو تھا مغل سامراجی کا بستار تتھار ڈچو اور انگریجو کا ہودے ہو چکا تھا یہ بھی تھا پرتگالیوں کا پربھاو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پرتگالیوں کا پربھاو سب سے پہلے دیش میں سنچادنوں کا دوہن کرنے والی بیعپاریک سکتی بھارت اور ریشیا میں جو ہے پرتگالی تھے اور سورپرثم بھارت اور جاپان کے بیچ بیعپار پرارمک کرنے کا سرے پرتگالیوں کو جاتا ہے اور مدھیہ امریکہ سے تمبا کو مونگ پھلی، آلو، امروز، سنترہ، مکہ، پپیتہ، کاجو، بادام، آدی لانے کا سرے بھی پرتگالیوں کو جاتا ہے اور جہاج نرمانہ اور پرنٹنگ پریس پندرہ سو چھپن میں جو شروع ہوا تھا اس کا سرے بھی پرتگالیوں کو جاتا ہے سو گائیز اس طریقے سے ہم نے لیکچر کو کبر کیا پرتگالیوں کا آگمن ٹھیک ہے نا آگے بات کریں گے گائیز ڈچوں کا آگمن ڈچ، انگریز اور فرانسیس کو نیچ لیکچر میں کبر کریں گے اگر لیکچر پسند آیا تو گائیز لائک، شیئر اور کمنٹ جرور کریں تھنکیو گائیز